السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سیونٹی فائی روایتوں میں قصہ آتا ہے مختصر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک کمرہ میں بیٹھے ہوئے تھے کمرہ چھوٹا تھا کمرہ کھچا کش بھرا ہوا تھا کسی آدمی کا پیٹ خراب تھا اس نے ہوا خارش کی اور پورے کمرے میں پدبو فیلنے لگی جب پورے کمرے میں پدبو فیلنے لگی تو سب نے جو احسار مثلی کوئی بڑے بڑے ہال تو ہوتے نہیں تھے حضرت عمر کو تھوڑی سی گرانی ہوئی حضرت عمر نے کہا بھئی کسی کا وضوح ٹوڑ گیا ہے وہ جا کر وضوح کر لے اور کھڑا ہو جائے تو حضرت جریر ابن عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے یہ میں سمجھا رہا ہوں تربیت شریعت کا علم تو علم ہے ہمارے پاس تربیت کا نہیں یہ تربیت ہی تھی جریر ابن عبداللہ نے کہا کہ حضرت آپ ایک آدمیوں کو کھڑا کرو گے بیچارہ وہ شرمندہ ہوگا سب کے سابنے کھڑا ہوگا وضوح کرے گا اس سے اچھا یہ کہ آپ سب کو حکم دے دیں بھے جاؤ سب وضوح کر کے آ جاؤ سب سارے کے سارے جب سب وضوح کر کے آئیں گے تو سب کو وضوح کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا تشدید وضوح بھی ہو جائے گا حضرت عمر نے کہا وہ 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 فورت مان بھی لیتے تھے ہماری طرح بحث نہیں کرتے تھے اللہ معاف فرمائے آج تو ہمارے بحث مباحث کا دور چل گیا یہ یوں یوں تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا حیرہ پیری حضرت عمر نے کہا وہ وہ جریر وہ وہ جریر تم نے بہت اچھی رائی دی اللہ جزائے خیر دے زمان جاہلیت میں بھی تم اچھے سردار تھے اور زمان اسلام میں بھی تم اچھے سردار ہو مجھے بہت پسند آئی یہ آپ کی رائے یہ کہہ کر کتابوں میں لکھا ہے کہ فوراں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ بھئی سارے کے سارے موضوع کرو یہ قصہ بھی صحایت و صحابہ کی جلدوں میں موجود ہے صفہ نمبر مجھے یاد نہیں رہا یہ قصہ بھی کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا بھی سخاوت ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ جریر ابن عبداللہ بڑے لوگوں میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے حضور کی خدمت میں آئے تھے باہر کھڑے ہوئے تھے کمرہ بھرا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی ہٹ نہیں رہا ہے حضور نے خود نے اپنے چادر پھینکی تھی ان کی طرف یہ کہا جریر ابن عبداللہ بڑے آدمی تھے سمجھدار آدمی تھے انہوں نے وہ چادر اپنے سر پہ رکھی اور اپنے سینے سے لگائی اور کہا کہ حضرت یہ چادر کا درجہ یہ ہے کہ میں میرے سر پہ رکھوں اس پر میں بیٹھوں یہ اس کا درجہ نہیں ہے اور کہا حضور کے اس اخلاق پر وہ مسلمان ہوئے جریر ابن عبداللہ اور حضرت عمر کو جو رائی دی حضرت عمر نے بھی جو اس کو پسند کیا اور کہا کہ چلو جریر ابن عبداللہ نے کہا کہ اس کے اپر پردائے پڑے جائے گا سارے کے سارے جو ساتھیتے ہو گئے وہ ذو کر کے آئے سخافت کیجئے لوگوں کے عیبو پر پردے بھی ڈالیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے کوئی چیز سامنے آئے اسے فیلائے نہیں کرتے خاموش رہا کرتے ہیں یہ تو اللہ کے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں کے عیبو پر پردے ڈالو گئے تو اللہ ہمارے عیبو پر پردے ڈالے گا اب پڑھئے میرے ساتھ اللہم لکل حمد شکرا وَلَكَلْ مَنُّ فَضْلَ اے میرے پیارے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے شکر کے ساتھ اور تیرا ہی حصہ ہے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح احسان کرنا مجمع زوائد میں یہ دعا موجود ہے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو خوش کرے اور ہم سب سے راضی بھی ہو جائے آمین با آخر و دعوانان الحمدللہ